جائے مائی کی نوشکار میں ہوں حنمان مصر آپ کا اپنا جوتسی وانکشاستری اپستیت ہوں ایسٹرو سے اس ٹی وی پر مکر راسی کے اگست مہینے کے راسی فل کے ساتھ مکر راسی والو ہمیں امید ہے کہ آپ کا جولائی کا مہینہ اچھا بیتا ہوگا اس امید کے پیچھے ایک وجہ یہاں بھی ہے کہ ہمیں ایسی امید ہے کہ جولائی مہینے کے راسی فل کو یعنی آپ نے بھلی بھات آتمشات کیا رہا ہوگا اور اس پر آپ نے آچرن بھی کیا ہوگا تو آپ نہ کیول کٹھنائیوں سے بچ سکے ہوں گے بلکہ تلاتمہ روپ سے بہتر پرنام بھی پرابط کر سکے ہوں گے اب ہم اپستیت ہیں اگست دوہجار تیس کے ماشرک راسی فل کے ساتھ جس کے مادیم سے ہم جانیں گے کہ اگست دوہجار تیس کا مہینہ آپ کی راشی کے لیے یعنی کہ آپ کے لیے کیسا رہنے والا ہے اور اس انمان کے آدھار پر آپ یہ انمان لگا سکیں گے کہ اگست کے مہینے کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے فلسرو آپ اپنے زیون کو اور بہتر دشاں ملے جانے میں کامیاب ہو سکیں گے ساتھ ہی ساتھ بہتر اپلدھیاں بھی پرابط کر سکیں گے راسی فل کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے شنگشپ میں یہاں بتا دوں کہ یہاں راسی فل گوچر پر ادھارت ایک پرکار کی اس تھول گڑنا ہوتی ہے یعنی آپ وقتیت طور پر اپنے بارے میں زیادہ ایکیوریسی کے ساتھ جاننا چاہ رہے ہیں تو آپ کو اپنی کنڈی کسی ودوان جوتسی کو دکھانی چاہیے آپ چاہے تو اپنی کنڈی دکھانے کے لیے مجھ سے یا پھر ہماری ٹیم سے سمپرک کر سکتے ہیں یعنی آپ کی جانکاری میں کوئی ودوان جوتسی ہے تو آپ ان سے بھی ساہیوب لے سکتے ہیں ساتھ ہی ساتھ آپ یہاں بھی جاننے یہاں راستی فل لگن کنڈی کے ادار پر دیکھنے پر زیادہ ایکیوریٹ لگے گا یعنی آپ کو اپنی لگن راستی نہیں پتا ہے تو آپ ہماری ویو سائٹ www.estrosage پر جائیں وہاں پر اپنی کنڈی نیسلک بنائیں اور اپنی لگن راستی چندر راستی نکچھتر آدھ سب کچھ نیسلک جان سکیں گے یعنی وہاں پر بھی کوئی کنفیوزن نظر آئے تو آپ ہمارا موائل اپلیکیشن استrosage ڈاؤنلوڈ کریں استrosage application مادیم سے ہمارے پینل کے جوتسیوں سے سمپر کر کے آپ نہ کیبل اپنی لگن راستی کی جانکاری پرافت کر سکیں گے بلکہ یعنی آپ کے مند میں کوئی پرشن ہے تو اس کا اتر اور سمسیہوں کا جوتسی سمادھان بھی آپ استrosage application کے مادیم سے انہی سلک پرافت کر سکیں گے کیونکہ وہاں پر آپ کی پہلی چیٹ بلکل فری ہوتی ہے اگست مہینے کے ماسک راسی پھل کے سروعات سے پہلے ہم اس مہینے کے پرمو کو گوچنوں کے بارے میں جان لیتے ہیں کیونکہ راسی پھل تو گوچنوں کے آدھار پر ہی بنتے ہیں اتھا گوچنوں کی جانکاری جروری ہوتی ہے پھر بھی یادی آپ ان ٹیکنیکل چیزوں میں روچ نہیں رکھتے ہیں تو آپ کو ویڈیو کو تھوڑا سا فارورڈ کر کے سیدھے پوائنٹ ٹو پوائنٹ راسی پھل دیکھ لینا چاہیے تو مکر راسی کے لیے اگست مہینے کی گوچن کی بات کریں تو سترہ اگست تک سوری کرکراسی میں یعنی کہ آپ کے سپسن بھاو میں رہیں گے اس کے بعد سوری شنگراسی یعنی کہ آپ کے آٹھ میں بھاو میں چلے جائیں گے سوری کی یہ دونوں ہی گوچر اچھے نہیں مانے گے ہیں لیکن یادی کمپیر کریں تو سترہ اگست کے بعد والا سمیں تھوڑا سا بہتر رہ شکتا ہے کیوں؟ کیونکہ اس سمیں سوری اپنی ہی راشی میں ہوں گے یادی پی اسٹمیش ہونے کی کارڈ سوری ادھک انکول پرنام دینے میں اسمرت رہیں گے لیکن کچھ معاملوں میں اپرتیاست پھائیدے بھی مل سکتے ہیں منگل گرہ کے گوچر کی بات کریں تو 18 اگست تک منگل سنگراسی میں ہے یعنی کہ آپ کے اسٹم بھاو میں رہیں گے وہیں 18 اگست کے بعد کنیا راسی یعنی کہ آپ کے بھاو کے بھاو میں گوچر کرنے والے ہیں یادی پنگل کے ان دونوں ہی گوچروں کو اچھا نہیں کہا جائے گا لیکن یادی تلنا کریں تو کچھ معاملوں میں 18 اگست کے بعد والا جو سمیں وہ تھوڑے سے بہتر پرنام دینے والا رہ سکتا ہے بودھگرہ کے گوچر کی بات کی جائے تو بودھگرہ پورے مہینے سنگراسی یعنی کہ آپ کے آٹھ میں بھاو میں رہنے والے ہیں وہیں مہینے کے آخری سبتہ میں بودھوکری عوستہ میں رہیں گے یعنی کہ گوچر کے نیمانشار اس مہینے بودھگرہ سے ایوریج سے تھوڑے سے بہتر پرناموں کے امید رکھی جا سکتی ہے گوروگرہ کے گوچر کی استطیق کو دیکھیں تو گوروگرہ پورے مہینے آپ کے چطورتباؤ میں میس راشی میں اور شکر کے نقشتر کے پراباو میں رہنے والے ہیں ساتھ ہی ساتھ ساتھ اگستہ تک گوروگرہ راؤ کے پراباو میں رہیں گے اس کے بعد وہ اپنے ہی اپنکشتر کے پراباو میں رہنے والے ہیں ویسے تو چطورتباؤ میں گروگرہ کے گوچر کو اچھا نہیں مانا گیا ہے لیکن انگرہوں کے جو پرحاؤں ہیں ان کو بھی ادیم دیکھتے ہیں تو اس مہینے بریشپتی کے مادن سے کچھ معاملوں میں کچھ حد تک اچھے پرناموں کی امید کی جا سکتی ہے ویسے اسکر سات اگست کے بعد پرنام کچھ حد تک انکول بھی رہ سکتے ہیں شکرگرہ کے گوچر کی بات کی جائے تو شکر سات اگست تک سنگھراسی میں یعنی کہ آپ کے آٹھمے بھاو میں رہیں گے وہیں سات اگست کے بعد کرکراشی میں یعنی کہ آپ کے ساتھ میں بھاو میں چلے جائیں گے یہاں پر دھیان دینے والی بات یہ ہے کہ شکر پورے مہینے وکری رہیں گے جبکہ آٹھ سے اٹھارا اگست کے بیچ شکر اچھ رہیں گے ایسی اسکتی میں شکر سات اگست تک انکول تو وہیں بعد میں کمجور پرنام دے سکتے ہیں شنگرہ کے گوچر کو دیکھیں تو شنگرہ پورے مہینے دوسرے بھاو میں کمبراشی میں وکری عوستہ میں ہی رہنے والے ہیں ساتھ ہی ساتھ اس مہینے شنگرہ راہو کے نقشتر کے پر بھاو میں رہیں گے تتہ سولہ اگست تک شنی کے اپنکشتر اس کے بعد گروہ کے اپنکشتر کے پر بھاو میں رہیں گے تو ایسے میں شنی سے انکولتہ کی امید نہیں رکھنی چاہیے راہو گرہ کی بات کرے تو راہو گرہ پورے مہینے چتر تباو میں میس راشی میں کے نقشتر میں رہنے والے ہیں لیکن اس مہینے ان پر کروشا چندرمہ سوری اور شکر کے اپنکشتروں کا پر بھاو بھی رہے گا ایسے اسٹتی میں راہو انکولتہ دینے میں اسمرت رہ سکتے ہیں وہیں کیتوگرہ کی بات کریں تو کیتوگرہ پورے مہینے دسنبھاو میں تلہ راشی میں رہیں گے اور منگل کے نقشتر میں رہیں گے ساتھ ہی ساتھ ان پر شکر کیتو اور بدھ کے اپنکشتروں کا پر بھاو بھی رہے گا تو ایسی اسٹتی میں کہ تو بھی کافی حد تک انکولتہ دینے کی کوشش کر سکتے ہیں آئیے اب جان لیا جائے کہ ان سبی گراؤں کے گوچروں کا سنیت پر روپ سے آپ کی راشی یعنی کی آپ پر کیا پر بھاو پڑنے والا ہے اور سب سے پہلے ہم چتشہ کریں گے آپ کی کریئر کی مگر راشی والوں اس مہینے کارشتر سے جڑے ماملوں میں آپ کو ملے جڑے پردام مل سکتے ہیں آپ کے کرمستان کشوامی شکر پورے مہینے وکری عوستہ میں ہے جو آپ سے ایکسٹرا محنت کی ڈیمانڈ کر سکتا ہے ساتھی ساتھ کاموں میں بیچ بیچ میں کچھ رکاوٹیں بھی دیکھنے کو مل سکتے ہیں جسے اسکر ساتھ اگست کے بعد جب شکر آپ کے سبتم بھاو میں ہوگا اس سمائے کٹھنائیوں کا لیول تھوڑا سا آدھیک رہ سکتا ہے کیونکہ سبتم بھاو میں شکر کے گوچر کو اچھا نہیں مانا جاتا ایسے اسکتی میں کاری چھتر میں ایکسٹرا محنت اور ایکسٹرا سمرپن کی ضرورت رہے گی پیسے اسکر جو لوگ ویہاپار دوشائی کرتے ہیں انہیں اس سمائے ود میں ساودھانی پوروکت نیویس کرنے اور صحیح وقتیوں سے جڑنے کی ضرورت رہے گی جلدباجی کا کوئی بھی نرنے اچھتر نہیں رہے گا اسٹم بھاو کے سوامی سوری کا گوچر بھی 17 آگست تک آپ کے سبتم بھاو میں ہے جو کسی بھی طریقے کے بڑے نیویس سے بچنے کا سنکیت کر رہا ہے 17 آگست کے بعد آپ تلناتما کروپ سے بہتر پرنام پرابط کرنے میں سفل رہ سکتے ہیں چھٹے بھاو کا سوامی بودھ آٹھ میں بھاو میں پورے مہینے رہنے والا ہے اور آٹھ میں بھاو میں بودھ کے گوچر کو اچھا مانا گیا ہے بھلے ہی کام کی ادھکتہ رہے لیکن پرنام نراش نہیں کریں گے اور آپ کافی حد تک سوامی کو سفل استطیق میں دیکھ سکیں گے آئیے آپ جانتے ہیں کہ اگست 23 کا مہینہ مکر راسی والے لوگوں کے آرثیق معاملوں کے لیے پیسا رہنے والا ہے مکر راسی والوں آپ کے آرثیق معاملوں کی چرچہ کی کڑی میں سب سے پہلے ہم آپ کے لا بھاو کے سوامی منگل کی استطیق کو دیکھتے ہیں تو منگل 18 آگست تک آپ کے آٹھ میں بھاو میں رہے گا یہ دے پی آٹھ میں بھاو میں منگل کے گوچر کو اچھا نہیں مانا جاتا ہے لیکن چہوٹی دریشت سے منگل لا بھاو کو دیکھیں گے فلس روح بیچ بیچ میں اپرچاست روح سے لا بھ مل سکتے ہیں یعنی کہ لا بھ کی پرابتی میں نرنتر کا بھلے ہی نہ رہے لیکن بیچ بیچ میں اپلپ دیاں اچھی رہ سکتی ہیں فلس روح آپ کو کوئی آرثیق سمسیہ نہیں آنی چاہیے 18 آگست کے بعد لا بھاو کا شوامی منگل اپنے سے لا بھاو میں رہے گا ارثات نوام بھاو میں رہے گا بھلے ہی نوام بھاو میں منگل کے گوچر کو اچھا نہیں مانا گیا ہے لیکن محنت کرنے والے لوگ لا بھاپت کرنے میں سفل رہ سکتے ہیں وہی دھنستان کے شوامی شنی کے استطی بھی ایوریس لیول کی ہے دوسرے بھاو میں شنی کے گوچر کو اچھا نہیں مانا جاتا اوپر شنی گرہ وقتری بھی ہے لیکن اپنی راشی میں ہونے کے کارن کچھ حد تک اچھے پرنام بھی دیں گے ایسی استطیق میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگست دوزار تیس کا مہینہ مکر راسی والے لوگوں کے آرتک معاملوں کے لیے ملے جلے پرگرام دینے کا کام کر سکتا ہے آئیے اب جانتے ہیں کہ اگست دوزار تیس کا مہینہ مکر راسی والے لوگوں کے سواست کے لیے کیسا رہنے والا ہے مکر راسی والوں سواست کے معاملے میں اس مہینے آپ کو پوری طرح سے جاگرک رہنے کی ضرورت رہے گی سواست کے پر کسی بھی پرکار کی لاپرواہی نہیں دکھانی ہے بھلے ہی شنی آپ کا راشی شوامی ہے لیکن ساڑھے ساتھی کا پرواہ تو ہے ہی ایسی استطیق میں آپ کو اپنی شمتہ کے انشار محنت کرنا ہے ارثات محنت کرنے سے جی نہیں چورانا ہے اور اپنی شمتہ سے ادھک محنت بھی نہیں کرنی ہے تب ہی جا کر آپ اپنے سواست سواست کو مینٹین رکھ سکیں گی آروگیتہ کا کارگراہ سوری سترہ آگست تک سبتم بھاؤ میں ہے سبتم بھاؤ میں سوری کے گوچر کو سواست کے لیے اچھا نئی مانا گیا ہے تائیسی استطیق میں بخار یا سردرد کی شکایت رہ سکتی ہے سترہ آگست کے بعد سوری آٹھ میں بھاؤ میں ہوں گے بھلے ہی سوری اپنی راشی میں ہے لیکن سواست کے رشتی کون سے یہ آپ کو ایسیلٹی اور موں کے چھالے جیسے شکایتیں دے سکتے ہیں ساتھی ساتھ نیتریا مکھ سے سمبندت انے پریشانیاں بھی دیکھنے کو مل سکتی ہیں دوسرے بھاؤ پر شنی مندل کا پرباؤ بھی نیتریا مکھ سے سمبندت پریشانیوں کا سنکیت کر رہا ہے تو ایسی استطیق میں یا آپ خان پان اور آچار بیوار سنتلت رہے گا تب ہی آپ سویم کو سوستہ رکھ پائیں گے سارانسیا کی اگست کے مہینے میں مکر راسی والے لوگوں کو اپنے سواشت کے پرتک سچے پر رہنا چاہیے کسی بھی پرکار کی لاپرواہی نہیں دکھانی چاہیے ساتھی ساتھ خان پان اور آچار بیوار صحیح ہونا چاہیے یتھا سمبھو یوگ بیائیام کا شاہیور بھی لینا چاہیے ایسا کر کے آپ سویم کو سوستہ رکھ سکیں گے آئیے آپ جانتے ہیں کہ اگست دو جار تیس کا مہینہ مکر راسی والے لوگوں کی شکھا کے لیے کیسا رہنے والا ہے مکر راسی والے لوگ سکھا سے سمبندت معاملوں میں اس مہینے آپ کو ملے جلے پرنام مل سکتے ہیں آپ کے چوتھے بھاو کا سوامی منگل اس مہینے اٹھارہ آگست تک آپ کے استمبھاؤں میں ہیں سامانے طور پر اس استثیتی کو اچھا نہیں کہا جائے گا کیونکہ یہ استثیتی ایکسٹرا محنت کے ڈیمانڈ کر سکتی ہے ارثات سکھا میں اچھے پرنام پرابت کرنے کے لیے ودیارتیوں کو بہت کڑی محنت کرنے کی ضرورت رہے گی حالانکہ سوڈھ کے ودیارتیوں کے لیے چطورت بھاو کے سوامی کی یہ استثیتی کچھ کچھ معاملوں کے لیے اچھی بھی کہی جائے گی کیونکہ اس سمیں عوض میں بریشپتی کا پرماو بھی چطورت بھاو تتہا چطورت بھاو کے سوامی پر رہے گا ایسی استثیتی میں سوڈھ کانون یا پھر دھارمک شکشہ لینے والے ودیارتی محنت کرنے کی استثیتی میں اچھے پرنام پرابت کر سکیں گے پنچم بھاو کے سوامی شکر کی استثیتی سات اگست تک انکول تو وہیں اس کے بعد پرتکول رہے گی ایسی استثیتی میں پراتمک شکشہ پرابت کرنے والے ودیارتیوں کو بھی بہت ادھک محنت کرنے کی عوض شکتہ رہے گی ویسے اسکر یادی آپ اس عبد میں کسی بھی طریقے کا کوئی ٹیسٹ دیتے ہیں اور اس کے پرتلاپروار نہیں ہوتے ہیں سمرپن کے ساتھ کام کرتے ہیں وہ اسٹم بھاو میں بودھ کا گوچر کچھ حد تک سپورٹ بھی کرے گا سارانسیا کی اگست کا مہینہ مکر رہی والے ودیارتیوں کے سکشہ کے لیے کڑی محنت کرنے کی استثیتی میں اچھے پرنام دے سکے گا آئیے اب جانتے ہیں کہ اگست دوہ جارتیس کا مہینہ مکر رہی والے لوگوں کے پریم سمبند ہے اور دانپرتی جیوان کے لیے کیسا رہ سکتا ہے مگر راسی والوں پریم سمبند کی بات کریں تو اس مہینے آپ کے پریم اسطحان کشوہ میں شکر جو کی پریم کا کارک گرہ بھی مانا گیا ہے اس پورے مہینے وکری رہنے والا ہے یا تھوڑی سی کمجور استثیتی کہی جائے گی ارثات چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بڑا روپ لے سکتی ہیں کہ آپ ایسا کرنے سے بچیں گے تو سات اگست تک استثیتیاں کافی حد تک آپ کا پھیور کرتی رہیں گی وہیں سات اگست کے بعد شکر سپتم بھاو میں چلے جائیں گے سپتم بھاو میں شکر کے گوچر کو اچھا نہیں مانا گیا ہے لیکن پنچم بھاو کے شوامی کا سپتم بھاو میں جانا اچھا مانا گیا ہے اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ شکر بھا آپ کو ملے جلے پرنام دے سکتے ہیں ارثات یا مہینہ پریم سمبند کے لیے ملے جلے پرنام دینے کا کام کر سکتا ہے پھر بھی ایک دوسرے کو ضرورت کے انصار سمیں دینا اور ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرنا ضروری رہے گا تب ہی اس تھیتیاں نیانترن میں رہیں گی دامپتے سمبندی معاملوں کی بات کریں تو اس معاملے میں اس مہینے میں ساوڑھانی پوروک نروہ کرنے کی عوشتہ رہے گی کیونکہ سترہ اگست تک سوری سپتم بھاو میں رہنے والے ہیں جو آپس میں ایگو گھمنڈ جیسی بھاونایں دے کر ایسے ہی سنکیت کر رہا ہے سترہ اگست کے بعد سوری اسٹم بھاو میں چلے جائیں گے اور اٹھارہ اگست کے بعد منگل نبم بھاو میں چلے جائیں گے تب تلنات مطروب سے کچھ حد تک بہتر پرنام بھیل سکیں گے پھر بھی ساوڑھانی کی ضرورت تو رہے گی ہی رہے گی ساران سے آکی اگست دو جارتے اس کا مہینہ مطر راسی والے لوگوں کے پرین سمبند کے لیے ایوریز ہے دامپتے سمبندی کا مہینہ مکر راسی والے لوگوں کے پاریوارک اور گھرست جیون کے لیے کیسا رہنے والا ہے مکر راسی والوں پاریوارک ماملوں کی بات کریں تو اس مہینے پاریوارک ماملوں میں ساوڑھانی پروقت نرواح کرنے کیا وشتہ رہے گی 18 اگست تک دوسرے بھاو پر شنی اور منگل دونوں کا سہیبت پرواہ رہنے والا ہے جو کسی پریجن کے ساتھ واد ویواد کروا سکتا ہے ایسی استتی میں سویم کی وانی پر سہیم رکھنا اور میٹھے سبدوں کا پریوک کرنا ضروری رہے گا جیدی آپ ایسا کرنے میں اسمرت ہوتے ہیں تو ایسے ماملوں سے دور ہی رہیں جہاں کسی بھی طریقے کا ویواد ہو جگی سمبھلہ رہے گا 18 اگست تک دوسرے بھاو سے سماپت ہو جائے گا فلس روک شنی اپنی نتارہ مکشتیوں کو سمیٹھنے کی کوشش کریں گے اور استتیاں تلنات مطلب سے بہتر رہ سکیں گی چطورت بھاو کی استتی کو دیکھیں تو چوتھے بھاو کا شونی منگل 18 اگست تک آٹھ میں بھاو میں ہے جو گھر گریشتی سے سمبندت معاملوں میں کچھ نہ کچھ بشنگتیاں دینے کا کام کر سکتا ہے 18 اگست کے بعد منگل کی جو استتی ہے یہ تلنات مطلب سے بہتر ہونے والی ہے تب جا کر استتیاں کچھ حب تک آپ کے فیور میں بھی ہو سکیں گی حالانکہ چوتھے بھاو میں منگل کی درشتی تب بھی رہے گی اور چوتھے بھاو میں منگل کی درشتی کو اچھا نہیں کہا جاتا لیکن منگل اپنے ہی راشی کو دیکھے گا تو ایسی استتی میں چھوٹی موٹی وشنگتیوں کے اُبھرنے کا ڈر تو رہے گا لیکن آپ ان پر کڑائی کے ساتھ کام کر کے نیانتران پرابط کر سکیں گے سارانسیاں کی اگست 2023 کا مہینہ مکر راشی والے لوگوں کے پاریواری کروگلہست معاملوں کے لیے آلیکن پور تو نہیں ہے اتحاہ الماملوں میں سارانی پورمک نرواح کرنے کیا ہو سکتا رہے گی آئیے اب جانتے ہیں کہ اگست 2023 کے مہینے میں اگر آپ کو کسی طرح کی کوئی سمجھا آتی ہے تو کون سے اپائے آپ کے لیے فائدہ منگل رہنے والے ہیں اپائے کی بات کریں تو اپائے کے روپ میں نیمت روپ سے ماتھے پر دودھ کا تلک لگائیں کی کا لگائیں مندر میں چنے کی دھال کا دان کریں اس مہینے نمک کم کھائیں اور رویوار کے دن نمک بلکل نہ کھائیں یہ اپائے آپ کے لیے فائدہ مند رہیں گے تو ہم امید کرتے ہیں کہ اگست مہینے کی اس راسی فل کو جاننے کے بعد آپ اپنے اس مہینے کو اور بہتر ڈھنگ سے پلان کریں گے اور اس پلاننگ کے انصار صحیح ڈھنگ سے آجار بیوار کرتے ہوئے آپ بہتر پرڈام پرابط کرنے میں سفل رہیں گے بھگوٹی آپ سب پر خپا بنائے رکھیں جائے مائی کی